خیالات کی وادی دل کشا میں مہکتے ہوئے بام و در دیکھتے ہیں تحریکی منحلو قرآن سے وابستہ مریاض حسین چودری صاحب رحمت اللہ تعالی بہت خوبصورت لکھنے والے خیالات کی وادی دل کشا میں مدینہ کا تصور لے کر خیالات کی وادی دل کشا میں مہکتے ہوئے بام و در دیکھتے ہیں اسارے تلس میں شب ناروا کی صداوں کو بھی بے اثر دیکھتے ہیں سبا ان کا پیغام لائی کے لائی سبا ان کا پیغام لائی کے لائی ہوا ان کے کوچھے سے آئی کے آئی سبا ان کا پیغام لائی کے لائی ہوا ان کے کوچھے سے آئی کے آئی کہ چشمِ تصور سے برسوں سے ہم بھی مدینے میں چھوٹا سا گھر دیکھتے ہیں کہ چشمِ تصور سے برسوں سے ہم بھی مدینے میں چھوٹا سا گھر دیکھتے ہیں اور مجھے بھی اجازت ملے یا محمد مجھے بھی اجازت ملے یا محمد کلی اب تو دل کی کھلے یا محمد ملے جن کو اذنِ سفر وہ پرندے ملے جن کو اذن سفر وہ پرندے بدن پر کہاں بالوں پر دیکھتے ہیں اور مسائل کی جلتی ہوئی اس فضاء میں مسائل کی جلتی ہوئی اس فضاء میں وہی سے تو آتی ہیں تھنڈی ہوائیں مسائل کی جلتی ہوئی اس فضاء میں وہی سے تو آتی ہیں تھنڈی یہ ہم کہتے ہیں نا مدینہ مدینہ کہتے ہیں مسائل کی جلتی ہوئی اس فضاء میں وہی سے تو آتی ہیں تھنڈی ہوائیں یوں ہی تو نہیں ہم مدینہ کی جانب محبت سے شام و سہر دیکھتے ہیں یوں ہی تو نہیں ہم مدینہ کی جانب محبت سے شام و سہر دیکھتے ہیں الہی دکھا پھر دیار مدینہ الہی دکھا پھر دیار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ نظر آئیں گے سبز گمبت کے جلوے ترہ سبر اے بے قرار مدینہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی چلے مدینہ مدینہ والے بلا رہے ہیں چلو نیازی چلے مدینہ مدینہ والے بلا رہے ہیں زیوکار احباب ہمارے ایوان کے بڑے پیارے ساتھی تشریف لا چکے ہیں جناب ویس عمد ویسی صاحب تشریف لے آئے مرزا تعالی رسول صاحب تشریف لے آئے اب کافی دیر سے بیٹھے ہوئے جناب محترم الحاج محمد عارف قادری کلندری آپ سے گزارش کر دا تشریف لائیں اور حضور سرورد و عالم پیش کرنے کے صحابت حاصل کریں